ان کو دیکھنے میں بھی سہولت ہے لیکن مسافہ یا جسم مس کرنا اس کی اجازت قطعان کبھی بھی نہیں مل سکتی اگر عورت نامحرم ہو چاہے گوڑی ہو جاہے بیمار ہو ہاں صرف ایک طریقہ جو اسلام نے بتایا کہ اگر درمیان میں کپڑا ہے تو مسافہ کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی پھر کوئی بوڑی جوان کا فرق نہیں اور اگر خال سے خال ٹکرانا ہے تو کتنی ہی ضعیف عورت کیوں نہ ہو اس کے لیے مسافہ کرنا حرام اور مرد کے لیے بھی مسافہ کرنا حرام اس اعتبار سے اگر کوئی ضعیف عورت کسی جوان کے سر پہ ہاتھ دیر دی اسے اپنا بچہ سمجھ کے یا اپنے بچے بچہ سمجھ کے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ جذبہ محبت و شفقت معاشرے کی نگاہ میں صحیح کہلات کہ اگر اسی یا نوے سال کی ایک ضعیف قاتل ایک پندرہ یا بیس سال کے نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھر رہی ہیں تو معاشرے کو کوئی ادراس نہیں ہوگا لیکن شرعن یہ حرام اور گناہ سوائے اس کے کہ اس نوجوان کے سر کوئی ٹوپی یا کوئی کپڑا ہو کہ عمر کے گزرنے سے مسافہ یا جسم مس کرنے کے مسئلے میں کوئی نرمی کی گنجائش نہیں موسیقی